سب سے پہلے تمام دخصتوں کو السلام علیکم کیا سچ ہے کیا جھوٹ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے مگر جب اس حوالے سے پاکستان کرکن بورڈ سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا کہ بابر آزم کا اپنا نجی معاملہ ہے اس میں پاکستان کرکن بورڈ کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کے علاوہ کامرہ نقمل کی بھی ایک ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کامرہ نقمل نے بھی نہیں اس پر رائے دی کہ بابر آزم کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اور بابر آزمی بہتر جانتا ہے کہ بابر آزم اس پر کیا کرتے ہیں مطلب کہ خاموشی اختیار کرتے ہیں یا پھر بابر آزم اس پر اپنا وضاحت دیتے ہیں تاہم بابر آزم سے جب اس حوالے سے بات کی گئی تو بابر آزم نے بھی اس پر خاموشی اختیار کرتے ہوئے کچھ کہنے کی ذہمت نہ کی مگر کوئی ہوا جس کا ڈر تھا آج کے ذہنے نظر ویڈیو میں آپ بائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمٹ سیکشن میں آپ بائی لازمی طور پر مجھے اتنا ضرور لکھیں کہ بابر آزم پر جو الزام لگا ہے کہ واقعی میں بابر آزم ایسا کر سکتا ہے یا بابر آزم نے ایسا کیا ہے یا پھر بابر آزم کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اس حوالے سے اپنی بہترین کمٹ سیکشن میں ضرور لکھیں خاتون حامزہ مختار نے پاکستان کے لئے ٹیم کے گپتان بابر آزم کے خلاف اندراج مقدمہ کے لئے سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا ہے جبکہ ایڈیشنل سیشن جج لاہور نمان محمد نعیم نے مقدمے کی درخواست پر اس سے چوہ نصیر عباس سے رپورٹ طلب کر لی ہے حامزہ مختار نے بابر آزم پر ناجائز تعلقات کا الزام آئیت کیا تھا اور اندراج مقدمہ کے لئے سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا ہے جبکہ ایک اور درخواست حراسہ کرنے کے الزام میں بابر آزم کے فیملی آرکین کے خلاف بھی دائر کی ہے جس پر ایڈیشنل سیشن جج عابد رضا خان نے حراسہ کرنے کی درخواست پر بھی جواب طلب کر لیا عدالت نے خاتون کو حراسہ کرنے سے روکنے کا حکم دیتے ہوئے اس پی کمپلینٹ سے پان جسمبر کو جواب طلب کر لیا ہے حامزہ مختار نے سیشن کورٹ میں اندراج مقدمہ حراسہ کرنے سے روکنے اور حرجانے کی درخواستیں دائر کی جن میں بابر آزم، محمد آزم، فیصل آزم، کامل آزم اور محمد نبیز کو فریق بنایا گیا ہے اور تانہ نصیر عباد پولیس کو بابر آزم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے کی استعداد کی گئی ہے خاتون نے موقع اختیار کیا ہے کہ سی سی پی او لاہور کو بابر آزم کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی لیکن عمل درامت نہیں ہوا بابر آزم کی فیملی آرکین مجھے حراسہ کر رہی ہے عدالت وہ نے مجھے حراسہ کرنے سے روکنے کا حکم دے امید ہے دوستو کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتا ہے کسی نیک سوڑے میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ